السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانے ابراہیم صاحب کا بہت پیارا بیان سمجھدار آدمی اور آخرت کی دعوت بہت ہی زبردست بیان ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بلائکن پر کلک کیجئے تاکہ اور بیانات باروقت دیکھ سکے جزاک اللہ پچھلی میرے دوستو اللہ تعالی نے ہم کو آخرت کی دعوت دی کہ دنیا سے آخرت بناوے ہیں وہ سب سے بڑا ہنرمن سب سے بڑا سمجدار کیونکہ آپ نے فرمایا سمجدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے ساری مشینوں پر آدمی قابو کرتا ہے ہاں مشین پر بیٹھے گا وہ اس پر قابو کرے گا ہوائی جہاں جو دوسری مشینیں ہو وہ قابو کرتا ہے تاکہ اسے فائدہ اٹھا رہے کیونکہ مشین بے قابو ہو گئی تو حلق کرے گی جی ہاں تو تو قابو کرتا ہے وہ تو فرمایا سمجدار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے سمجدار کون ہے کہ اپنے اوپر قابو کرے کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے اللہ کی حد نہ توڑے کیا کرے اللہ کا حق ادا کرے اللہ کے حد نہ توڑے اللہ کا حق عبادت کا ہے اور اللہ کے حد حرام ہے حرام میں داخل ہوا اس نے حد توڑی ہے کسی بھی حکومت کی حد میں داخل ہو جانا بغیر اجازت کے بہت بڑا گناہ کہ بورڈر میں داخل ہو گیا اور اجازت ہے نہیں پرمیشن ہے نہیں بڑا گناہ ہر حکومت کیا کہ کسی بھات میں داخل ہونے کے لئے ہر سے نکلنے کے لئے تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے یہ حد ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتے تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کی حدے ہیں اس میں وہ کوئی نہ جاوے فِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدے ہیں اس کے پاس بھی مت جانا تو جو حرام ہے وہ اللہ کی حد اور جو عبادت ہے وہ اللہ کا حق اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر رہے حد پر رہے حدیثوں میں ہے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے بڑی نیکی تو فرمایا سمددار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے کہ اپنے آپ کو حق حد پر رکھے اور حق پر رکھے اور کیا عمل کرے کہ وہ عمل کرے جو اس کو موت کے بعد کام آ رہے وہ عمل آج کرے موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے تو وہ سمددار ہے اور نادن وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے منچہ ہی پر چلا رہے جو جی میں آوے کرے جو جی میں آوے کرے اور اللہ سے امید بھی بہتے کہ اللہ بیڑا پار کریں گے ایسا نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کار گزاری سنی جس میں انہوں نے آخرت کی دعوت اور سمجھدار آدمی کیا اشارہ وہی ہے کہ جو عقل سے کام لے اور تبلیغ کا کام کرے اور محنت کرے تو میرے بھائیوں بزرگوں اسی میں ہمارے آخرت کی بلائی ہے دنیا فانی ہے اس دنیا میں کچھ ہاتھ نہیں ہے آنے والا اگر آنا ہے تو آخرت کیلئے کام کرنا ہے پانچ وقت کی نماز ساتھ میں تبلیغ کا کام یہی ہمارے ذمہ ہے تو ہمیں یہ کام ہر طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کو آگے تک لے کے جانا چاہیے جس طرح ہمارے صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اور عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ محنت تو یہ محنت ابھی ہم لوگوں کو آگے کرنا چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ